بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک بندے کا امام سیکلر ہے اور ایک مومن ہے جس کا امام علی ہے کتنا ڈیفرنس ہے ایک امام المتقین ہے ایک سیکلر ہے لیکن اس کی زندگی میں اور میری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے اگر وہ سیکلر کو مان رہا ہے اس کی زندگی بھی ویسی ہے اور اگر میں امام المتقین کو مان رہا ہوں میری زندگی پھر اس امام نے میری زندگی میں کوئی اثر نہیں ڈالا فرما رسول خدا اسلامی تحذیب لے کر آئے تاکہ مسلمانوں کو اس تحزیب میں ڈالا جائے سب سے بڑا علمیہ یہ ہوا کہ رسول خدا جب دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے تو وہ عرب جو اسلامی تحزیب میں تھوڑے بہت ڈھل چکے تھے یہ دوبارہ عربی تحزیب میں چلے گئے اور یہ فخر کر کے بتایا جائے فلانے اچنے مسلمان بنا دئیے علی نے ایک ملک بھی فتا نہیں کیا کیونکہ مولا کا یہ نظریہ تھا کہ مجھے ملکوں کو فتا کرنا نہیں امام کا نظریہ تھا میں ایک سلمان بنا دوں گا اور اس کی برکت میں پورا ایران شیعہ بن جائے گا میں ایک ابو ذر بناوں گا اور ابو ذر کی تبلیغ کے اثر میں پورا لبنان شیعہ بن جائے گا ایک بندہ بناو لیکن ایسی اس کی تربیت کرو کہ معاشرے میں تلاتم اور انقلاب کو بپا کرتے ہیں احلو بایت کوئنٹیٹی پہ کبھی کام نہیں کرتے تھے ہمیشہ کوئنٹی پہ کام کرتے تھے آج ہماری مجلسوں کا مہیار بھی کوئنٹیٹی ہے کوئنٹی نہیں ہے فلا خدیب کا مجمعہ اتنا تھا ہزاروں کا مجمعہ سیکھ کر کیا گیا صرف لک لکہ زبان کچھ بھی نہیں اگر یہ مجلسیں اثر رکھ دیں تو جو مکتب نے ہمیں شکھایا جو تحضیب اسلام نے اور احلو بایت نے ہمیں دی بھئی ان کا سلسلہ رسول تک کٹ گیا میرا سلسلہ گیاروے امام تک چلتا رہا یعنی ان کے لئے ہدایت کا دربادہ رسول کے بعد گویا بند ہو گیا لیکن میرے لئے ہدایت کے چشمیں چلتے رہے کبھی دعا کمیل کی صورت میں کبھی صحیف سجادیہ کی صورت میں کبھی دعا عرفہ کی صورت میں کبھی دعا سبا کی صورت میں کبھی دعا مشمول کی جو مفاتی ہو جنانات کے گھروں پر ہے کسی حل سنت کے پاس نہیں آتے ہیں آپ کی دعا کمیلوں میں آ کر روتے ہیں کہ یہ ایسی دعا کہ ہمیں اہل بیت سے نصیب نہیں ہوئی لیکن تم شیعوں کو ملی آئے لوگ دعا عرفہ سے شیعہ بن گئے کہ یہ کتنی عظیم دعا ہے جو شن کبیر سے لوگ شیعہ بن گئے اتنے معالم مکاتب معارف اہل بیت نے آپ کو دیئے لیکن سلالی آئے کہ ایک مندہ پہلی کلاس کا ہے وہ رسول تک رک گیا اور آپ جاروی کلاس تک گئے لیکن دونوں کا لیو لے کی ہے اس کا مطلب میں نے اسکول تو کھولا ہوا ہے لیکن کلاسوں میں اٹینڈنس نہیں ہے تو یہ تحذیب اسلام کا تصور تھا اور سب سے بڑا دین جو دشمن کے سامنے رکاوٹ تھا وہ اسلام تھا کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ امریکہ کے سامنے مغربی طاقتوں کے سامنے اگر کوئی دین ان کے لیے باعث سے خطرہ تھا جب نتنیہو اسرائیل کے وزیر آزم سے پوچھا جاتا ان تین ممالک کا نام لو ان تین ممالک کا نام لو جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے تین ممالک کا نام لو اس نے تینوں مرتبہ کہا ایران سوال یہ ہے یہ کیوں نہیں کہا پاکستان یہ کیوں نہیں کہا کہ سعودی عرب یہ کیوں نہیں کہا کہ ملیشیا یہ ہمارا ملک ہے نا ہم اس ملک سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن وہ نام نہیں لے رہا حالکہ لینا چاہیے ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر اسرائیل کو ہے تو پاکستان گیٹم بم سے ہے لیکن اس وہ تو کہہ رہا ہے نہیں ہے دشمن کہہ رہا ہے مجھے خطرہ نہیں ہے کیوں کہہ رہا ہے خطرہ نہیں ہے اسے پتا ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں اور جو میں نے میڈیا پاکستان میں چلا دیا ہے یہ ٹیلی ویژن سیکلر مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں ریموٹ آئے قرآن سننا چاہے قرآن کا چینل فلم دیکھنا چاہے فلم کا چینل گانا سننا چاہے گانے کا چینل درس سننا چاہے درس اسے کہتے ہیں شیکلرزم یعنی مندر بھی ہو مسجد بھی ہو نماز بھی ہو ڈانس بھی ہو گانا بھی ہو اور حسین کا نوحہ بھی ہو جارہ مہینے بندہ موڈلنگ کرے مورنم کے مہینے میں نوحہ خان بن جائے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ سیکلرزم ہے نا کہ میں دس دن کا مسلمان بنوں گا اور گیارہ مہینے مسلمان نہیں رہوں گا مجھے حسین کی بجل اس میں ہو لیا تو حسین ہی ہے لیکن میری شادیوں میں آ جائے تو لگتا ہے کوئی اڈیا کی فنکشن چل رہا ہے گانے چل رہے ہیں ڈانس چل رہا ہے مکس گیزرنگ چل رہی ہے یہ دین حسین کا دین نہیں تھا یہ دین حلی کا دین نہیں تھا اسی لئے امریکہ کو اس ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس ملک سے خطرہ تب ہوگا جب اس ملک میں وہی نظریہ جو نظریہ اسلام تھا وہی نظریہ جو نظریہ پاکستان حقیقت میں تھا کہ جس نظریہ کو اس ملک میں اپلائے کرنا جب تک دین لوگوں پر اپلائے نہیں ہوگا جس ملک کی صبح ہوتی ہے اور آفیسر یہی سوچتا ہے کہ آج مجھے رشوت لینی کتنی ہے اور کام کروانے والا یہ سوچتا ہے مجھے دین ہی کتنی آئے اس ملک میں چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے آفیسر کا ذہن کرپٹ بن جائے جس کے ذہن میں اللہ کی دشمنی آ جائے جس کے ذہن میں سود کا نظام آ جائے جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ آ جائے پھر ان پیٹوں سے کبھی بھی حسینی بچے پائدان نہیں ہوتے جب تک نظام کو نہیں بدلو گے نظام کا مطلب یہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی شراب کو نہیں دکھانا بدہ جابی کو نہیں دکھانا اور یعنی کو نہیں دکھانا اور یہ سینسر بورٹ کرتا کیا ہے ڈراموں میں جناب شراب پی رہے ہیں اس کو تھوڑا بلر کر دیتا ہے بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے یعنی دیکھو لیکن دیکھنا منع ہے ڈراما دیکھو پورے ڈرامے میں دو سین بھی ایسے آ جائے نا اس بچے کے ذہن میں یہ اثر کیا رکھتا ہے اس کے سب کانشل میں چیز پڑی جاتی ہے کہ شراب پینا بری بات نہیں ہے ہم چھوٹے تھے دکھاتے تھے باپ بچے کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے پی ٹی وی پہ بچہ پینسل اٹھاتا ہے موپے رکھتا ہے اور سگریٹ دکھانا پینسل کو آگ لگانا چروع کر دیتا ہے یعنی بچپن سے وہ پی ٹی وی ہمیں شکاتی تھی کہ اگر بچے کے سامنے یہ عمل کرو گے تو بچہ سگریٹ پینا سکھ جائے گا لیکن آج کی ٹی وی میں وہ نہیں ہے کیونکہ ہم نظریہ پاکستان کو بھول چکے ہیں اب ہمارے لیے نہ قرآن کا نظریہ ہے نہ پاکستان کا نظریہ ہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے اگر نظریہ رکھتا ہے اور ہمارے لیے جو جدید دین ہے وہ ٹی وی کا دین ہے